بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں تمام دوست امید کرتا ہوں بلو خیر کیسے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے عام کے بارے میں کیونکہ اس سے پچھلی جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں میں نے آپ لوگ کے پہلے پتایا تھا کہ ہم نے گراپٹنگ کس طرح کرنی ہے عام کی پیوندکاری کس طرح کرنی ہے اس کے بعد آپ لوگ کے احتیاطیں متائی تھی کہ ہم نے کس طرح اپنے پودے کی احتیاط کرنی ہے تاکہ جو ہم پیوند کر رہے ہیں نئی شاکھ لگا رہے ہیں عام کے پودے کے ساتھ وہ امین کے ہماری میکسیم ہنٹر پرسینٹ یا نائنٹی نائن پرسینٹ جو اس کے ریزالٹ پاسٹم ہے امین کے وہ کامیاب ہو تو آج میں وہی ریزالٹ آولوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں تو میری ویڈیو کو لازمی واج کرنا ہے مکمل واج کریں اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پر تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں انشاءاللہ پلانٹ سے لے رہا جتنے بھی ویڈیوز ہوں گی وہ آپ کو میرے چینل سے ہی ملیں گی جی تو فرینڈز ابھی آپ کو تھوڑا کلوز کر کے دکھاتا ہوں اگر آپ اسے دیکھیں گے تو یہ نظر آ رہے ہیں کہ اس نے یہاں سے پتے نئے پتے نکالنے شروع کر دی ہیں تو ابھی ہم اس کو کھولتے ہیں اور اس کے بعد جو ہمیں ایک ساتھ احتیاطیں کرنی ہے وہ آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کرتا ہوں جی تو اب میں اسے کھولنے لگا ہوں کیونکہ کلیر نظر آ رہا ہے کہ ہماری یہ جو گرافٹنگ ہے وہ کامیاب ہو چکی ہے تو اگر اس سے زیادہ ہم رکھیں گے تو اس کو جو ہے اس کے سکنے کے چانسز ہیں اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو یہاں تک کھولنا ہے مین کے ادھر کرنا کامرا اب آپ دیکھ سکیں کہ یہاں پر دیکھیں یہ نئی شاخ ہو چکی ہے اس نے پھوڑنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ یہ دوسری شاخے بھی پھوڑنا شروع کر دیں گی تک آپ نے نیچے سے اس کو مزید ٹائٹ کر دینا ہے ائر ٹائٹ کر دیں تک کہ یہاں سے یہاں پر ہم نے یہ گرافٹ کیا تھا یہاں سے لے کر یہاں تک اس میں کسی بھی قسم کی نمی نہیں جانی جائے پانی نہیں جانا جائے یہ ہوا نہیں جائے بلکل اس کو ائر ٹائٹ کر دیں کیونکہ یہاں پر ہم نے اپنے پودے کو زخم کیا تھا اور اس کو بھرنے میں کافی ٹائم لگے گا امین کہ ہمارا یہ جو پودہ ہے وہ چلنا سٹارٹ ہو گیا ہے اب اس کو ہم نے پوریاں سردیاں اسی طرح اس کو باندھے رکھنا ہے یہاں سے اس کو مضبوطی کے ساتھ ہم نے باندھیں گے اور جب ہمیں کنفارم ہو جائے پورا یقین ہو جائے کہ یہ جو ہمارا گھاؤ ہے جہاں پر ہم نے زخم کیا تھا اپنے پودے کو یہ ہمارا زخم ہے مکمل طور پر بھر چکا ہے تو اس کے بعد ہم نے یہ جو شاپر ہے اس کے بعد ہم نے اس شاپر کو وہاں سے ریموگ کرنا ہے ورنہ اس سے پہلے اگر آپ کو چھ منتھ لگ جاتے ہیں ایک سال بھی لگ جاتا ہے جتنا بھی عرصہ لگ جاتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے یہ جو حصہ ہے جب تک اس کا یہ جو گھاؤ گا ہے مکمل طور پر بھرا نہیں ہوتا تب تک آپ لوگ اپنے اس پودے کو آپ جو آپ لوگ نے شاپر لگایا ہوئے شاپر کو اسی طرح اس کے اوپر برقرا رکھیں اب اس کے ساتھ یہ میرے دوسرے پودے بھی ہیں یہ بھی شاخ بلکل سبز کھڑی ہے مین کی میری گرافٹنگ بلکل کامیاب ہوئی ہے اور اس کے ساتھ جب ہمیں دوسرے ایک ہی پودے پر تیسری گرافٹنگ کی تھی وہ یہ ہے اسے بھی آپ اگر آپ لوگ دیکھ سکیں تو بلکل یہ سبز ہے اور یہ بھی پتے نکار رہی ہے جیسے اس کے تھوڑی گروہ تیز ہوگی مجھے مین کے پتہ لگنا سٹارٹ ہو جائے گا کہ اب اس کے پتے بڑے ہو رہے ہیں اور اس کو یہاں پر سپیس نہیں مل رہی تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو بھی اس طرح ہی ریموو کریں تو آپ لوگ نے کوشش کرنی ہے کہ یہاں تک تو آپ لوگ لوگ ریموو کر رہے ہیں اس کے اوپر والا شاپر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہماری جو کرافٹنگ ہے وہ بلکل ناکام ہو جائے گی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگیا ہوگی اگر اچھی لگیا ہے تو میرے چینل کو لائک کومنٹ اور سبسکرائب لازمی کریں انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ